پاکستان سے پاکستان کی ہار پر آپ چاہ جذبات اور تاثرات رکھتے ہیں یہ پارڈ آف گیم ہے کوئی بات نہیں اگر ہار گئے ہیں ہم ہمیشہ ان سے جیتے ہیں پر چلیں کوئی بات نہیں اگر اس مرتبہ بوجھ گئے ہیں تو ان کو بھی ذرا کرنے دیتے ہیں اس کی سیلیبریٹ کرنے دیتے ہیں اس چیز کو یہی تو بات ہے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا پہلی بار ہوا اور وہ بھی انڈیا کے اندر ہوا لوگوں کو اس چیز کی زیادہ تکلیف ہے اسی لیے ہمارے کپتان بابر آزم نے کہے کہ it's hurting for us exactly کیونکہ ہمارا ایک وہ چل رہا تھا ان سے رائیویلری تو نہیں کہیں گے لیکن ان لوگوں نے ایک چیز کو نا وہ کر لیا ہویا جیسے انڈیا کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو اتنا وہ برا سمجھتے ہیں حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے بھی جگہ دیو یہ کافی افغانستان کے لوگ جو وار کے ٹائم ان کو یہاں پر پناہ دی گئی تھی اور وہ سٹیل یہاں پر بزنس کر رہے ہیں سارا کچھ ہے ان کا اسی آپ کی بات کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی آپ کو پتا ہے افغانستان کی جیت کے بعد دو من آف دا میش تھے انہوں نے اپنی وکٹری ان افغانیوں کے نام کر دی ہے جنہیں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں تو کچھ دن پہلے کہ یہ خبر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا جو افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان لیگل طریقے سے یا لیگل طریقے سے بھی جن کے پاس پاکستان کی آئی ڈی کارڈ بھی ہیں ان سب کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں افغانی ملوث ہیں دیکھیں نا اس میں ایک چیز ہے نا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی فیلئر ہے کہ آپ اگر وار کے ٹائم ان کو یہاں پر لے کر رہے تھے پھر آپ نے کیوں یہ کیا کہ آپ نے ان کو آئی ڈی کارڈ تک بنوانے دیئے یا تو آپ ان کو اس چیز سے روک کے رکھتے نا اب وہ ہمارے شہری ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ان کو نہیں رکھنا یہاں پر ان کو برا تو لگے گا نا ان کے بزنیس ہیں یہاں پر بچے وہ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر کے قریب ہے میں نے بھی سنا ہوئے کہ یہ ہو رہا ہے لیکن اب دیکھیں گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یون نے بھی ایسا کرنے سے جو ہے منع کیا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں افغانی پاکستان میں رہے ہیں تقریباً 1.8 ملین جو ہیں وہ لیگل ہیں اور تقریباً 35 ملین جو ہیں وہ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اتنا افغانی کہاں جائے گا یہ واقعی بہت ایک بری چیز ہے کیونکہ ہمارا ملک پہلے ہی ایسے موڑ پہ کھڑا ہوئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے دوسرا یہ لوگوں سے ہماری نفرتیں بھڑتی جا رہی ہیں اب آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کافی عرصے سے پہلے ہمارا افغانستان کے ساتھ اتنا وہ برا نہیں چلتا تھا میچ کے دوران بھی ہم ایک بھائیوں کی طرح اپس میں کلتے تھے لیکن اب وہ اس چیز کو ایسا وار لیتے ہیں ہمارا انڈیا پاکستان کی اتنی وہ رائیویلری نہیں جتنی اب ہماری افغانستان کے ساتھ ہے تو وہ اس چیز کو بڑا فیل کرتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں سے ان کو کافی نفرت ہوتی جا رہی ہے یہی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے کرکٹ گراؤن میں بھی اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہرانے کے بعد کس طرح افغانیوں نے گراؤن میں جشن منایا ارفان پتھان ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ظاہر ہے وہ اپنی جیت کو سیلیبریٹ تو کریں گے تو اس کو اس چیز میں نہیں لے کر آتے جو آپ نے بات کی کہ ان کو افغانیوں کو یہاں سے نکالنا اس کے اگینس ان کو کچھ ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں بر اس میں کیا بتائیں اس میں گورنمنٹ بھی کن پتلی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی ہینڈلرز جو ہیں اس وقت وہ ہی ہے سب کچھ کریں گے جو افغانی کرکٹر ہیں ابراہیم انہوں نے ٹھیک کیا اپنی وکٹری کو پاکستان کے ان ریفیوجیز کے نام کر دیا جنہیں پاکستان سے نکالا جا رہے ہیں دیکھیں نا اگر آپ ہم اپنی سائٹ سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ غلط لگے گا اگر آپ ایسا افغانستانی دیکھیں گے تو وہ اپنے لوگوں کو جیسے جیسے ایک فلسطین میں یہ سارا ایک معاملات ہو رہا ہے محمد رزوان نے اپنی وکٹری ان کو جی جی گزا کے لوگوں کے نام کی تو وہ ایک ہر کسی کی ایک اپنی اٹیشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کی فیور میں تو بولیں گے اب اوویس سی بات ہے کوئی پاکستان کے اگینسٹ بولے گا تو ہم اس کے اگینسٹ بولیں گے کہ یار یہ کون ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو برا بھلا بولنے والے یا اب پہلے یہ وہاں پر رہ رہے ہیں جس لائک ابھی یو اے ای میں سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ہمیں برا لگتا ہے یار یہ یہاں سے لوگ گئے تھے ان کو ویڈاوٹ انی فورٹ آپ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ پاکستانی یہاں پر کام نہیں کر سکتا تو یہ بڑی ہٹنگ ٹھنگز ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گر دیگا جتنا بھی ایلیمنٹ اس میں افغانی ملویس ہے ایزا پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا تیرریزم ہے یہ کوئی افغانستانی یا کوئی پاکستانی نہیں کرتا یہ کچھ لوگ ہیں کچھ بورے لوگ ہیں ہر انسان برا نہیں ہوتا اس میں سے وہ اس کی وہ غلطیاں نکال دی جائیں ہیں اس میں سے اس کے وہ نکال دی جائیں تو وہ انسان تو اچھا ہی ہے تو یہ کوئی افغانی یا پاکستانی یا انڈین ٹیرریزم نہیں کر رہا یہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا میں آمن رہے